اطلاع ہم لکن سوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میں نام ہے ابرار چوہان آج ہم فرسٹری کے موسٹری چیپٹر نمبر سکس ایک چیپٹر نمبر سکسس کی کرنے جا رہے ہیں تو چلتے ہم لیکچر کی طرف students in question number 16 we are going to show that کہ expected bond silicon fluoride یعنی کہ SIF میں polar ہونا چاہیے لیکن اگر SIF کا overall consider کیا جائے تو اس میں dipole moment ہی نہیں نکلتا اور اگر میں PF3 کی بات کروں جو کہ اس کی closely available element اس میں bond جو ہوتا ہے polar ہوتا ہے اور اس میں overall dipole moment بھی نکلاتا ہے اس چیز کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں groups کی طرف واپس جانا پڑے گا group number 5A اور group number 4A ان دونوں کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس 4A میں ہوتا ہے carbon silicon 5A میں ہوتا ہے ہمارے پاس nitrogen phosphorus جب سیلیکون اے فلورین سے بونڈ بناتا ہے تو وہ چار بونڈ بناتا ہے اور بناتا ہے SIF4 اگر فاس فورس فلورین سے بونڈ بناتا ہے تو بناتا ہے PF3 although it can also make اس میں سیلیکون 9.5 9.5 ڈگری تو ایسی geometry کا جو dipole moment ہوگا وہ ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دے گا یعنی کہ یہ جو individual bond moments ہیں یا dipole moments اور bonds ہیں یہ ایک دوسرے کو cancel out کر دیتے ہیں تو perfect tetra hydral geometry کی وجہ سے جو آپ کا overall effect آئے گا اس پہ وہ یہ ہوگا کہ cancellation of dipole ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے آپ کا zero divide answer آئے گا اگر میں بات کروں فاسفورس کی تو اس میں lone pair ہوتا ہے اور وہ lone pair all دو لگتا ہی ہوئی ہے کہ جس طرح یہ بھی tetrahydral geometry بنا رہا ہے اس میں lone pair ایک corner occupy اور fluorine باقی تین corner occupy کر رہے ہیں لیکن lone pair کی repulsion زیادہ ہوتی ہے لہذا وہ اس bond کو bend کر دے گا اپنی repulsion کی وجہ سے اور اس کا overall effect جو ہوگا geometry پہ ہوگا اس طرح کہ geometry میں بننے والے جو dipos ہیں یا bond movements ہیں وہ ایک دوسرے کو cancel نہیں کر پائیں گی لہذا اس کی کوئی نہ کوئی خاص value نکلے گی جس کی جیسے یہ overall polar molecule بنے گا اس کی جو debay میں answer آتا ہے اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو جو اس کا answer آتا ہے وہ ہی آتا ہے 1.002 device because individual bond moments یا dipoles do not cancel each other اس میں cancel نہیں کرتے لون پیر کی جیسے جیمی perfect نہیں رہتی tetrahedral جس کی جیسے overall cancellation کا effect نہیں آتا do not cancel each اس کو ایسا کرتے ہیں تھوڑی سی space بنال لیتے ہیں لکھنے میں آسانی ہو جائے each other تو اس کا مطلب اگر لون پیر آ جائے تو مجھے فورا سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ڈائیپول develop ہونے کے چانس دائیں for example water میں بھی لون پیر یہی کر رہے تھے سلفر ڈائیو اکس ایڈ میں بھی لون پیر ایک یہی کر رہا تھا کہ وہ ڈائیپول کریئٹ کروا دیتے ہیں کیونکہ انڈیویجیل ڈائیپول مومنٹس اگر یہاں بانڈ مومنٹس ایک دوسرے کو cancel آؤٹ کر دیں تو overall ڈائیپول مومنٹ نہیں نکلتا مالیکیول کا جو پرفیکٹ یا ریگولر جیومیٹری میں ہوتا جن میں لون پیر نہیں ہوتا لیکن اگر لون پیر آجا تو اس سے جیومیٹری کی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے جو کہ آپ کی overall effect کو cancel نہیں ہونے دیتی لہذا کوئی نہ کوئی ڈائیپول مومنٹ ڈائیپول کی فارم میں آجاتا ہے اب سوڈنٹ ہم چلتے ہیں نیکس ویسٹن کی طرف سوڈنٹ ہمارے پار question number 17 میں چار مالی کی ہم نے ان کی جیومیٹری کو ڈرا کرنا اور ان کی جیسٹیفیکیشن دینی ہے کہ یہ پولر ہیں یا نون پولر ہیں دیکھیں بڑی سادھی سی بات ہے پولر ہوں گے تو ڈائیپول مومنٹ کی value should not equal ڈائیپول مومنٹ کی value should not equal to zero اگر نون پولر ہوں گے تو ڈائیپول مومنٹ جو ہوگا وہ zero کی equal آنا چاہیے ڈائیپول مومنٹ تب ہی zero آئے گا جب آئیے perfect tetrahedral geométri یا symmetrical trigonal planar geométri irregular geométri بنائیں لون ہم ccl4 بناتے ہیں ccl4 میں carbon چار کلورین سے perfect tetrahedral geométri کے جھڑا ہوتا ہے اور اس میں ہر bond 109.5 ڈگری کا ہوتا ہے لہذا overall یہ molecule جو ہوگا وہ non polar ہوگا کیونکہ اس میں جو ڈائیپول مومنٹ ہیں وہ ایک دوسرے کا effect cancel کر رہے ہیں لہذا یہ molecule overall دیکھا جائے تو یہ non polar ہے کیونکہ اس میں overall dipole moment کی 0 ہوگی کیونکہ اس میں dipole ایک دوسرے effect کو cancel کر رہے ہیں کیونکہ یہ perfect tetrahedral geométri ہے now sulfur tri oxide sulfur tri oxide میں sulfur ایک symmetrical trigonal planar geometry بناتا ہے جس میں کوئی lone pair نہیں ہوتا اس میں بھی dipole moments ہوتے ہیں individual bond moments کہہ لیں آپ اسے یہ ایک دوسرے effect کو cancel کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ vector addition ہے تو overall effect ایک دوسرے کا کیا cancels جس 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 کی ایک non polar molecule ہے اور اس کا بھی جو dipole moment ہے وہ zero آئے گا now let's move on towards nf3 nitrogen کے پاس lone pair ہوتا ہے اور 3 fluorine اس سے جڑے ہوتے ہیں now اگر دیکھا جائے تو یہ lone pair کی وجہ سے geometry perfect نہیں بن پائے گی bond angle separation ہو جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس میں dipole create ہو سکتا ہے کیونکہ overall dipole ایک effect کو cancel نہیں کر پائیں گے تو result کیا نکلے گا it will be a polar molecule اور اس کا dipole ہوگا value ہوگی وہ ہوگی 0.2 for divide now let's move toward the last SO2 student SO2 میں دو تو اس نے oxygen attach کی ہوتے ہیں ایک lone pair ہوتے ہیں again اس میں lone pair آگیا جس کی بجائے سے یہ geometry جو ہوگی اس میں جو individual dipole ہوں گے یہ bond moments ہوں گے وہ ایک دوسرے کا effect cancel نہیں کر پائیں گے لہذا کچھ اس میں bond moment develop ہوگا یا dipole moment develop ہوگا تو اس میں جو overall molecule میں dipole moment develop ہوگا اس کی وجہ سے el atoms come more closer یا more nearer اگر اور زیادہ قریب آئیں گے the repulsive forces will increase repulsive forces کیا ہو جائیں گی زیادہ ہو جائیں گے یعنی کہ ایک certain distance رکھ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں for example hydrogen 75.4 پیکو میٹر تک قریب آئے bond بن گیا کیوں attractive forces dominate کر رہی تھی اگر 75.4 کی بجائے 60 پیکو میٹر قریب آگئے یعنی بہت ہی قریب آگئے دو hydrogen ایٹم تب کیا ہوگا اگر ایٹم ایک دوسرے کے زیادہ قریب آجائیں repulsive forces increase کر جائیں and bond will not form لہذا ایک compromise distance تک کیا ہوگا کہ ان کا bond بنا رہے جب تک attractive forces repulsive forces پہ dominate کر رہی ہیں جیسی ہم نے ایٹم کو قریب کیا اور زیادہ تو bond break ہو جائے گا یہاں bond نہیں بنے گا کیوں کیونکہ repulsive forces زیادہ ہو گئی ہیں attractive forces کم ہو گئی ہیں لہذا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ certain compromise distance تک bond بنا رہتا ہے اسے زیادہ کر لو یا اسے کم کر لو تو repulsive forces جو ہوتی ہیں نا دیکھیں آپ اسے کم کریں گے distance repulsive forces operate کرنا شروع کر distance ہے آپ اسے آگے نہیں جا سکتے اگر آپ اسے آگے جائیں گے تو آپ اصل میں ایک ایٹم کی یوں سمجھل ہے territory میں آگئے ہیں وہ آپ کو repel کرے گا جس سے bond نی فرم ہو پائے گا now we will move towards the second part شروع in this part وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اگر تو ammonium آئین hydronium آئین یا CH3 NH3 positive آئین بنتا ہے تو جو coordinate covalent bond ہے اور covalent bond ہے اس میں جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اصل میں اس کو سمجھنے کے لئے میں ایسا کرتا ہوں ammonium آئین سے شروع کرتا ہوں nitrogen میں تین hydrogen attach ہوتے ہیں اور ایک اس کے پاس ہوتا ہے lone pair یہ lone pair sometime hydrogen آئین جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف attract کر لیتا ہے اگر تو وہ available ہو تو اب یہ تین blue color کے bond بنے these are actually covalent bond اور یہ red color arrow لگایا that is coordinate covalent bond جب یہ بن جاتا ہے تو یہ molecule کو شکل کا ہو جاتا ہے n h h h h overall positive ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ یہ جو coordinate covalent bond ہے یہ ordinary covalent bond کی طرح بھیو کرنا شروع کر گیا کس کے اندر اس molecule کے اندر اگر میں دکھانا چاہوں آپ کو تو ہوا یوں ہے کہ یہ والا bond تھا that was actually coordinate covalent bond اور جو blue color کے bond تھے وہ covalent bond لیکن after formation of molecule اس میں distinction ختم ہو گئی جس کی جیسے ہر bond وہ ایک جیسا behave کر ہے دیکھیں central atom اور جن atom سے bond بنانا وہ سارے same ہیں so آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ distinction ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جو coordinate covalent bond ہے وہ simple covalent bond سے کی طرح behave کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی دو electron آگئے ہیں اور same atom hydrogen نیچے بھی same atom جڑے ہیں hydrogen اب اس میں جو ہر bond ہوگا وہ partial covalent character رکھے گا partial coordinate covalent character رکھے گا ہر bond میں 25% coordinate covalent character ہوگا اور 75% covalent character ہوگا اب ہر distinction after formation of molecules ہر bond same for the hydroneum iron for example اگر میں water کی بات کروں تو water میں اوج ہوتا ہے وہ دو hydrogen اپنے ساتھ جوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد دو lone pair ہوتے ہیں ایک دو اب یہ دو lone pair میں سے ایک use کر لیتا ہے hydrogen آئن کو اپنے جس میں oxygen تین hydrogen سے اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ سارے bond ایک جیسا بیو کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں جو distinction ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کس کی coordinate اور covalent bond کی اب ہر bond جو ہوگا وہ ہوگا 33% coordinate اور 66% covalent same for the next molecule now we will move on the third part now students in this part they are asking کہ water اور ammonia جو ہیں ان کا angle same نہیں ہے جیسے کہ CH4 کا ہے حالان کہ سارے کے SP3 hybridized ہیں CH4 بیشک SP3 hybridized ہے لیکن اس میں کوئی loan پیان نہیں ہے لہذا یہ perfect tetrahedral structure بناتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ہر bond ہے وہ دوسرے bond سے angle رکھتا ہے 109.5 degree کا رکھتا ہے ammonia کے اندر ایک loan pair ہوتا ہے اور تین hydrogen کے ساتھ bond بناتا ہے although this is actually SP3 hybridized but اس میں جو 4 orbitals ہیں hybrid orbital ان میں سے ایک disturb کرنے سے angle کتنا ہو جاتا ہے 107.5 degree for water oxygen بھی SP3 hybridized ہوتا ہے لیکن اس کے ہوتے دو loan pair ایک hybrid orbital میں loan pair دوسرے hybrid orbital میں loan pair اور دوس نے hybrid orbital hydrogen سے share کی ہوتے ہیں اب student اگر اگر one one loan pair angle 109.5 سے 107 کر سنگل جو ہیں hybrid orbital وہ دو loan pair رکھتے ہیں جس کی مجھے سے geometry disturb ہو جاتی اور angle change ہو جاتا ہے اس کی further detail کے لیے آپ SP3 hybridization کا میرا lecture پڑ سکتے ہیں student یہ question بار بار appear ہوتا ہے کہ pi bonds zero diffuse ہوتے ہیں sigma bond سے اصل میں جو sigma bond ہوتا ہے وہ head to head یا linear overlapping of orbital سے بنتا ہے for example یہ پی ایکس اور یہ بھی ہے پی ایکس تو یہ ان کی overlapping سے جو bond بنائے linear وہ بنائے sigma bond یہ between the two nuclei overlapping ہوئی ہے اگر آپ اور کریں تو between the two nuclei کے درمیان overlapping ہوئی ہے shared pair of electron بنا وہ strongly held ہوگا لہذا وہ زیادہ پھیل نہیں سکے گا اور اس کی جو energy ہے وہ بھی زیادہ ہوگی زیادہ diffuse نہیں ہو سکے جب کہ جو آپ کا for example یہ ایک nucleus ہے جو pi bond بنتا نا وہ parallel overlapping سے بنتا ہے دو orbitals کے اس میں وہ اوپر اور نیچے کس کے وہ axis جو nucleus کو join کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کے نیچے overlap کرتے ہیں تو for example یہ nucleus ہے یہ nucleus ہے تو pi bond اوپر اور نیچے بنے گا اس میں nucleus کا hold کام ہوگا لہذا یہ زیادہ diffuse ہوگا due to less hold of nucleus it will be more diffused and less زیادہ اوپر کر لیتے ہیں اس کے سان لکھنے کے لئے stronger than sigma bond یہ reason ہے کہ یہ زیادہ diffuse ہوتا ہے یا less diffuse ہوتا ہے اس میں فرق ہے now we will move on to the next part students یہ question بڑا ہی interesting ہے کہ bond length اور bond strength جو hi کی calculate کی جاتی ہے وہ تقریبا وہی آتی ہیں لیکن hcl میں ان دونوں کی values different آتی ہیں مثلا hcl کی جو bond strength calculate کرتے ہیں calculated bond strength ہوتی ہے bond strength وہ less ہوتی ہے کس سے observed یا experimentally found observed یا experimental value سے bond strength کی یا bond length کی اچھا یہ زیادہ ہوتی experimental value اور جو bond length ہے bond length وہ جو calculated ہے وہ less ہوتی ہے strength کیا فرق آتا ہے زیادتی میں bond length کا فرق آتا ہے کمی میں تو یہ experimental value سے کم ہوتی اس کی وجہ کیا ہے اصل میں ان دونوں factors کی وجہ electronegativity کا difference ہے the difference of electronegativity is the reason HCL میں electronegativity کا difference HI سے زیادہ ہوتا ہے جس کی مجھے HCL میں جو additional forces اور traction وہ develop ہوتی ہیں جس bond strength زیادہ ہو جاتی ہے bond length کم ہو جاتی ہے HI میں electronegativity کا difference بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری calculated یا expected values ہی ہمارا result آتی ہیں یا اسے ملتی جلتی value آتی ہے 9 کے around difference ہوتا calculated bond strength اور experimental value کے اندر تو this is not a big difference سو electronegativity وہ وجہ ہے HCL میں electronegativity کا difference زیادہ ہے لہذا اس کی bond strength زیادہ آتی ہے expected value سے اور bond length کم آتی ہے expected value سے تو abnormalities کا appear ہونا electronegativity کا difference کی بھی جیسے ہوتا ہے تو آپ لکھیں کہ the electronegativity difference in HCL is greater than HI so additional forces or traction start playing their role and they will increase the bond strength of HCL and reduce the bond length of HCL hence the values become abnormal or different than the expected value in HI the electronegativity difference is lesser that's why we have less prominent abnormality or change of value in HI now let's move towards the next part student یہ ایک important short question ہے کہ CO2 اور CS2 کا dipole moment 0 ہے دیکھیں carbon double bond بناتا ہے oxygen سے اس طرح کے ان میں جو angle ہوتا ہے دو bonds میں وہ 180 ہوتا ہے linear اگر آپ غور کریں تو oxygen اور carbon ہیں ان میں electronegativity کا difference ہے لہذا جو ان میں dipole moment develop ہوگا bond moment develop تو ہوگا لیکن وہ ایک دوسرے effect کو cancel کر دے گا رہے ہے یہ bond pairs کو دبا کے ان میں جو angle ہے وہ less کر دے گا expected value سے لہذا ان کے dipole movements ایک دوسرے کو cancel نہیں کر پائیں گے اور اس میں dipole create ہو جائے گا due to presence of lone pair the bond angle reduces the dipoles یا dipole movements bond movements could not cancel each other hence میں یہ لکھ ہوں it is polar molecule now آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہ دو ایک دوسرے میں ان کے dipoles cancel کر دیتے ان کی geometric کی جیسے نہیں کر پاتے لہذا یہ ایک polar molecule SO2 now let's move on to the last part